بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہو خیرے سے ہوں گے تو جی آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ دیکھیں میرے پاس دو کپڑے ہیں انتو کپڑا اور بلیک کپڑا اور یہ کپڑا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم لوگ جیسے گرمی آنے والی ہیں تو گھر میں پیمپر جو ہے وہ مندہ ایفورٹ نہیں کر سکتا یا پھر گرمیوں کی وجہ سے زیادہ لگا نہیں سکتا تو ہم گھر میں کسی رف کپڑے سے پیمپر جو ہے بچوں کو کیسے پہنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک کپڑا ہے یہ میں کپڑا آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویسے تو ہم لوگوں نے جو کپڑا لینا ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے چار پیس جس کے چاروں کونیں برابر ہوں جیسے یہ یہ تو میں ایک ڈوبٹے سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں دیکھیں اس کے چاروں کون برابر ہیں دیکھیں یہ دیکھیں چاروں سائٹ برابر ہے ٹھیک ہے یہ کپڑے سے ہم بنائیں گے میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں دیکھیں یہ ایسے کپڑا کو بچھانا ہے جیسے میں نے یہ بچھا لیا ہے یہ چاروں سائٹ برابر ہے یعنی یہ سکیر شیپ میں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ایک اور تیہ لگانی ہے جیسے میں یہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسے ایک تیہ لگانی ہے یہ تیہ لگانے کے بعد اس کو ایک اور تیہ لگانی ہے جیسے یہ لگ گئی اس طرح لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں چکور سی شکل بن گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو ایسے بچھا کے یہ دیکھیں اس طرف کر کے یہاں پہ ایک تکون بنانی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے میں بنانی ہوں ایسے آپ نے ایک تکون بنانی ہے اب جو یہ تکون کا اوپر والا حصہ یہ بچے کے آگے والی سائٹ پہ آئے گا کا یہ دیکھیں اس طرح quellaس wizard آپ نے یہ کرنا ہے اب یہ جو ہماری کپ vielen Jager زیادہ کر رہی ہوں اس کو ہم لوگوں نے ایسے کر کے اس کو فولڈ کرنا ہے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نائپی وغیرہ نے ایندر کیا ہے اب دیکھیں ایک تو یہ طریقہ ہے ہے کہ اگر آپ کو یہ کپڑا کم لگ رہا ہے تو آپ جیسے مرن پاس کپڑا دا ایس کو فولڈ کرنا ہے جیسے ہم لوگ کپڑا رکھتے ہیں اس کو اندر ایک اور کپڑا رکھ سکتے ہیں ان کے اس کی آپ کو بیبی ہے یعنی میری گڑیا ہے بچوں کی تو اس کو میں آپ کو پہنا کر دکھانا ہوں ایسے یہ رکھنا ہے اس کو ادھر سے گرہ لگا دینی ہے اچھے طریقے سے ایک تو یہ ہے یہ آپ لوگ پرانے کپڑوں سے بنا سکتے ہیں جیسے ایک ڈھوٹا ہوتا ہے گرمی میں ململ کا یا لون کا اس سے آپ ایسی نہیں بنا سکتے ہیں بچہ تنگ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ میں نے پہنا دیا پیچھے سے بھی یہ ٹھیک ہے اکثر بچوں نے گرمیوں کو کم ہی کپڑے پہنے ہوتی ہے اس کے اوپر سے نکر پہنائی یا نہ پہنائی وہ آپ کے برسی ہے اس کو آپ کھول کے جیسے ہم لوگ نے یہ پیمپر اتارا آپ یہ کپڑا اتار سکتی ہے اس کو واش کر لیجی گا پھر اس کو ایسے ہم لوگ دوبارہ لگا سکتے ہیں یہ کپڑا واشیبل ہے آپ کو پتہ ہے کہ کپڑا ہم لوگ رام سے واش کر سکتے ہیں ہم نے اس کو لگا دیا لگا کے اس کے بغیر بھی کپڑے کے بغیر بھی لگ سکتا ہے ویسے بھی لگ سکتا ہے ہم لوگ اس کو لگا کے جیسے ہم لوگ پیمپر بغیر تو کوئی پھینگ نہ بڑتا ہے یا نیپی بغیرہ گرمیوں میں اس سے ریشز ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو اتار گئے پھر ویسے ہی جیسے ہم لوگ واش کر کے اس کو ویسے ہی ہم لوگ پیکھ لگا کر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں نو ایشو پہ ضرور ٹرائے کریے گا گرمیوں میں اللہ حفیظ